زیادہ میں اور آپ غور تو کریں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزاریں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کاروبار نہ کرو کمائی نہ کرو لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنا ٹھکانہ بناو دس دن کے لیے سفر پہ جاتے ہو بیرون ملک جاتے ہو وطن میں کہیں چلے جاتے ہو تو وہاں دس دن رہنا ہو تو وہاں آپ کوئی کوٹھی تو نہیں خریدتے وہاں تو ایک ہوتل کا کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں میاں یہاں ایک کوٹھی خریدی لوگاں کہتے ہیں نہیں بس میں نے دس دن تو رہنا تو جہاں دس دن رہیں وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے اور جہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے نکتہ انجام ہی نہیں ہے زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہے تو کبھی سوچا اس کے لیے کیا بنائے اللہ فرماتا ہے ایمان پالو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بیجا یہ ساری زندگی کتنی ہے پچاس سال کی ساٹھ سال کی سو سال کی لگا لیں لیکن حشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا بھی نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا پہلا دن اور اس کے بعد پہر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے زبا کرنیے جائے گا موت کو بھی موت آگی اب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس زندگی کو برواد کر لیں اور اس زندگی کو سوال لیں اس سے بڑی ناتانی اور کیا ہو سکتی کوشش تو ہو دونوں زندگیاں سبر جائیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدُنِيَا حَسَنَةَمْ وَفِي الْآخِرَاتِ حَسَنَةَمْ یہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہو جائے لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس عبدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دیں تو کہا کہ اس زندگی کو جھٹلا دیا ایک ہے زبان سے جھٹلانا تقزیب کرنا میں نہیں آخرت کو مانتا اور ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویہ سے آخرت کی تقزیب کرنا اپنے انداز معاشرت سے آخرت کی تقزیب کرنا میں اور آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا کیا ہمارا عمل ہمارا کردار ہمارے شب و روز ہماری زندگی کے لیل و نہار آخرت کی تقزیب نہیں کرنا ہے جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے یہ آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بیجا اور آخرت کے حوالے سے ہماری تگو تاز کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہماری جدو جہد کیا ہے پچھلے دن ایک فوتگی ہو گئی تو قبر میں تدفین کر کے شام کا وقت تھا جب واپس پڑھتے تو میں اپنے گھر میں آب بیٹھ کر کے سوچنے لگا اس شخص سے تعلق تھا تو عشاء کی نماز کے بعد دنیل نہیں آ رہی تھی تو کافی دیر تک مغفرت کی دعا میں مشغول رہا جب پچھلا پہل ہوا تو میرے دل میں ایک بات آئی اور مجھے دو تین دن تک اس بات نے تڑپائے رکھا میں نے کہا بیٹے نے انٹرویو دینا ہو نا تو اس کو انٹرویو پہ بھیج کے ماں باپ مسلح بھی بچھاتے ہیں اور ماں باپ دعائیں بھی کرواتے ہیں اور ہمیں بھی فون کرتے ہیں لیکن اس کے ماں باپ نے مجھے فون نہیں کیا کہ بیٹا سخت انٹرویو اب اس سے لیا جائے گا جناب دعا کرنا یعنی ہماری آخر کے معاملے میں جو ترجیح ہے وہ نہیں رہی بیٹا یا بیٹی یا عزیز قبر میں اتر جائے تو اس کے بارے میں ہم وہ فکر مند نہیں ہوتے جو اس کے دنیا کی معاملات کے اندر ہماری فکر مندی ہوتی ہے اور اس کو ذرا تھوڑے لمحوں میں تنہائیوں میں کبھی سوچنا کہ ایسا ہی نہیں ہے تو ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کی آخری ہے یہاں کبھی اس کا مستقبل آخرت کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے بچہ اگر سخول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتے ہیں بڑی اور تعویز بھی کرواتے پھرتے ہیں دعائیں بھی منگواتے پھرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے رہا دل نہیں لگا رہا کتنے دن ہو گیا سکول نہیں جا رہا ماں کا چین لٹ گیا باپ کا چین لٹ گیا اور مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو کیا ماں باپ کو اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو ویسے ہونی زیادہ چاہیے لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوگا ہم نے کس کو ترجیح دی ہم صبح بھیجتے ہیں نا سکول میں بچے کو تو کتنا تیار کرتے ہیں اس کو نئے کپڑے جوتے پالش کر کے ماں کتنے جتن کرتی ہے اور صبح جب بچے کو اس مسجد میں بھیجتے ہیں نا تو بستر سے اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی گزن پر تھپکی مارتے ہیں کرے چل مسجد میں اور اس کی ناک بھی بیہر ہی ہوتی ہے اور کپڑے بھی اس کے گندلے اور عجیب حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا اور جب سکول بھیج دیا تو کس حالت میں بھیج دیا میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اس انداز میں سکول نہ بھیجو صفائی سترائی دین کا حصہ ہے لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لئے تم نے بھیجا تمہیں یہی احتمام کرنا چاہیے تھا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اللہ فرماتا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا ویسے ماں آپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشکت میں نہ ڈالیں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائیں میں ایک مفصر کا قول کر رہا تھا وہ کہتے ہیں چالیس سال گزر گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم ہی نہیں دیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو سکتے ہیں چونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا حضور نے اشارت کم آیا رضا الوالد رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دو صحابہ نے ارز کی کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد کریں فرمایا حضور فرما ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے وَجْجَالَسَا وَقَانَا مُتَّا كَيَا آگے ہو گئے اور حضور نے تین مرتبہ اس بات کو کہا اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں میں نے ایک روایت میں پڑا ہے حضور نے ارشاد فرمایا ہزار سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک ہزار سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن چار اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پاسکیں گے وہ کون کون سے ہیں ایک قاتع رحم جو رشتے داریاں توڑتا ہے کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی حالانکہ حکم ہے سِل من قَتَعَكَوَاتِ مَنْ حَرَمَكَ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بردے تو جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں باز قاتل والدہ اپنی بہن سے نراز ہو جاتی ہے باپ اپنے بھائیوں سے نراز ہو جاتا ہے تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا ماں کہتا ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا تو اب کیا حکم ہے ملے کے نہ ملے تو علامان اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے کہتی ہے اور بندہ سوچتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور مامو میرے کیا لگتے ہیں تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ لا تاعت القاعت المخلوق فی معصیت الخالق خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان دیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے تو چار اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ان میں سے قطع رحمی کرنے والا دوسرا بوڑا زانی اور تیسرا تقبر کی وجہ سے ٹکنوں سے نیچے شروار لٹکانے والا اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا حضور فرمایا یہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اور ایک اور چار اشخاص کی کہانی سنو حضور نے اشاد فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا در نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور چار اشخاص کی جنت کی گواہ ہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شہ نہیں روک سکتی عرض کی حضور کون کون فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کرنی اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا جنت میں جانے سے اس کو کوئی شہ نہیں روک سکتی اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا محنت کرتا رہا اوور ٹائم لگاتا رہا مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا وہ بوڑی کمر پر بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنت بلی کی اور ان کو حرام کا لکمہ نہیں کھلایا فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شہر قابط نہیں پیدا کر سکتی اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں اس پہ راضی ہو جائیں اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جنور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا تو یہ فرمایا یہ چار شخص ایسے ہیں عمر اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان چار اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی موسیقی